السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آجفر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی فارمولا جو ابھی موسم جو رمضان کا چل رہا ہے اور اس میں شدت کی گرمی بھی ہو رہی ہے تو بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کو بہت پیٹ میں آتش ہونے لگتی ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو یہ اگرچہ آپ شربت اگرچہ بنا کے پیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو بوڈی ہے بلکل ایسی کی جیسے رہے گا اور آپ کے میدے لیور کی گرمی نکل جائے گی تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جیسے شربت کیسے بنانا ہے جو آپ کی روح کو تسکین دے آپ کے دل و دماغ کو طاقت دے اور اس سے گھبراد بھی دور ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں پر چلتا ہے لیکن آج کی ویڈیو کو مقتصر کرتے ہوئے ایک میں شورٹ کٹ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر کہ آپ کے دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے آپ کے دل کو تسکین دیتا ہے اور جو ہے گھبراد کو دور کرتا ہے بی پی کنٹرول میں رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میدے لیور کی آتشک کو کم کر دیتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو کہہ لینا ہے شربت بنانے کے لیے جو کہ آپ بنا کر فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو اس طرف چلنے سے پہلے اجزاء کی طرف چلنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگرچہ آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹی کی فیشن آپ کو ملتی رہے اور کمنٹس کریں تو ناظرین آپ کو لینا ہے گلاب کے پھول آپ کو لینا ہے بیس گلاب کے پھول آپ کو لینا ہے چائے باغ میں سے آپ لے کر آئیں یا خرید کا لے کر آئیں اور اس کی پتیاں لگ کر دینا ہے بیس گلاب کے پتیاں لینے کے بعد میں آپ کو دو گلاس پانی لینا ہے اور اس کو چولے پہ چڑا دینا ہے اور گلاب کی پتیاں اس کے انڈر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے جیسے پانی کا کلر اگرچہ بدل جاتا ہے اور گلاب کی پتیاں اس میں پک کر گھل مل جاتی ہے اتنی دیر بوائل کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں دو الائچی پیس کر ڈال دینا ہے اور اس میں دیسی کھانڈ جس کو مشری کہتے ہیں یہ آپ کو جتا میٹھا نہیں ہوتا اتنی اس کے حساب سے اس کو چک کر ڈال دینا ہے یعنی چیک کر لینا ہے کہ یہ میٹھا ہو گیا ہے اس کے حساب سے اس کو اتار لینا ہے جن ازاد کو اگر جو شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے تو وہ اس میں دیسی کھانڈ نہ ملا ہے ویسے ہی ان کے لیے کافی ہے تو اس کو جب اچھی طریقے سے پکانے کے بعد میں آپ چولے سے اتاریں گے اس کو چھان لینا ہے اور چھان لینے کے بعد میں اس کو آپ کو سٹور کر دینا ہے فریج میں رکھ دینا ہے جیسے آپ روزہ کھننے کے قریب جاتے ہیں افطار کے وقت میں آپ اس کو پیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کئیوں شربت استعمال کیوں گے لیکن ذائقے کے اعتبار سے اس میں کوئی یعنی ایسا کوئی کھٹا میٹھا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے لیکن بڑا ہی خوش ذائقہ یا شربت ہے لیکن جیسے آپ اس کو پییں گے تو آپ ایک ہی دن میں اپنے اندر ایک نئی تازگی اور اپنے دل و دماغ کے اندر انہی آپ کو تقویت کیسے مل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا بلیڈ پیشر کنٹرول میں ہے اور آپ کو اندر اندر سے چھنڈا لگنا محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ ایسا ایک ہی دن میں محسوس کریں گے تو بنائیے شربت اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے جسم کی گرمی نکال لیے اور روزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے سامنے جو رمضان چل رہے ہیں ایسے کنڈیشن میں اگرچہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اور آپ روزوں میں جو آنے والی جو تنگیاں ہوتی ہیں جو تکلیف ہوتی ہیں جیسے بہت سارے ایسے حضرات ہوتے کہ روزہ کھولتے ہی وہ ایک دم فریج کے پانی کی طرف دوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ایسے حضرات اگرچہ فریج کا پانی نہ پیئے تو ان کے لیے یہ شربت زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ آگے چل کے ان کی پیاس کی شدت نہ بڑھے اور وہ روزے کو بہ آسانی روزے سے گزر سکے تو انشاءاللہ بنائیے اور استعمال کیجئے بہت ہی مجرب شربت ہے اور آزمودہ بھی ہے ناظرین کے دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نائے نسخے کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ